سوہے گائز تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا الٹرا وجیٹو کا نیو چپٹر تو لاسٹ چپٹر میں آپ نے یہ دیکھا کہ الٹرا وجیٹو نیو فوم انلوک کر لیتا ہے تو اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے آج کا چپٹر تو سٹارٹنگ میں الٹرا وجیٹو اپنی نیو فوم کو دیکھ کے سمائل کرتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جب ایک ایمپرر کے ڈیمن کی پاور مکس ہوتی ہے سٹرونگسٹ سیان سے اور اس فوم میں تو میں ایک ویلن سے بھی زیادہ بورا لگ رہا ہوں تو اگر میں اپنی ٹیل کی بات کروں تو میری ٹیل ایک سیان کی ٹیل سے ایک ڈیمن کی ٹیل میں بدل گئی ہے اور اس ٹیل کو دیکھ کے مجھے فریضہ کی یاد آ رہی ہے تو اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ الٹرا وجیٹو نے نیو فوم کو کیسے انلوک کیا تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ الٹرا وجیٹو نے نیو فوم کو انلوک کیسے کیا تو الٹرا وجیٹو نے ایمپرر کے ڈیمن کی پاور کو کمبائن کر دیا سٹرونگسٹ سیان مطلب یا موشی سے تو جب ایک ایمپرر کے ڈیمن اور سٹرونگسٹ سیان کی پاور آپس میں مکس ہوئی تو پھر الٹرا وجیٹو کی ایک نیو فوم انلوک ہو گی اور پھر اس کے بعد زی الٹرا وجیٹو کو بولتا ہے گرینڈ پریسٹ کو یہ پہلے سے ہی پتا چال گیا تھا کہ تم ایک دن پورے طریقے سے ایک ڈیمن بن جاؤگے اور اب تم ایک ڈیمن بن گئے ہو مطلب اب تمہاری اس موٹل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں میں تمہیں ڈیمن تو اس کے بعد زی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے الٹرا وجیٹو زی کے سامنے آ جاتا ہے اور زی الٹرا وجیٹو کی سپیٹ دیکھ کے شوک ہو جاتا ہے اور پھر الٹرا وجیٹو بولتا ہے کیا ہوا زی مجھے تو لگا تھا کہ تم زینوں کو ایک اچھا شو دکھانا چاہتے ہو لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس شو کو مجھے اکیلے ہی چلانا ہوگا اور میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میری نیو فوم تمہیں کیسی لگی لیکن مجھے کسی نوکر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گرینڈ پریسٹ کا کیا رییکشن ہوگا میری نیو فوم دیکھ کے تو اس کے بعد زی بولتا ہے میں تمہیں گرینڈ پریسٹ کا رییکشن تو نہیں بتا سکتا لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ زینوں ابھی انجوئے کر رہا ہوگا سان گوکھو کو دیکھ کے تو یہ بات سن کے وجیٹو سمائل کرنے لاک جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف دیکھ کے بولتا ہے زینوں تو تم ابھی مجھے دیکھ کے انجوئے کر رہے ہو زینوں تمہارا سان گوکھو ابھی بس تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور جس دن تم میرے ہاتھوں میں آوگے اس دن تمہارا سان گوکھو وہاں پر نہیں ہوگا تمہیں میرے ہاتھوں سے بچانے کے لیے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو گرینڈ پریسٹ اور زینوں کو بولتا ہے میں اس گارڈ کو مارنے کے بعد تم دونوں کے پاس آ رہا ہوں تو اس کے بعد زینوں دکھایا جاتا ہے اور زینوں الٹرا وجیٹو کی نیو فوم دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے واو سان گوکھو کی نیو فوم کافی زیادہ کول ہے مجھے تو لگتا ہے اب سان گوکھو زی سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے کیا گرینڈ پریسٹ سان گوکھو زی کو ہرا سکتا ہے تو اس کے بعد گرینڈ پریسٹ کو دکھایا جاتا ہے اور گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہوتے ہیں الٹرا وجیٹو کی نیو فارم دیکھ کے اور پھر گرینڈ پریسٹ بولتے ہیں یہ تو پورے طریقے سے ایک ڈیمن بن گیا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زینو ایسا کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ سے اب یہ وجیٹو اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے زینو کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوسیف کے ساتھ کیا ہوا تھا تو پھر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیا اب یہ سارے رول بھول گیا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ ایمپرر کے ڈیمن کے لیول کا کوئی بھی کریئچر یہاں پر علاؤ نہیں ہے تو پھر زینو اس کو مار کیوں نہیں رہا اگر زینو چاہے تو وہ اس کو آرام سے اریز کر سکتا ہے لیکن زینو کو تو صرف ایک اچھی فائٹ چاہیے مجھے پتہ ہے زی تم نے ابھی تک اس کو اس لیے نہیں مارا کیونکہ تم نے زینو کو ایک اچھا شو دکھانا ہے لیکن تم اس کو زندہ نہ چھوڑنا اگر تم اس کو نہ مار سکے تو اس کے بعد یہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو اس کے بعد گرینڈ پریسٹ سمائل کرنے لگتے ہیں اور وہ زینو کو بولتے ہیں لورڈ زینو زی تو اس وجیٹو سے کافی زیادہ پاور فل ہے جب زی اپنی ریل پاور دکھائے گا تاب آپ کا دوست سان گوکو نہیں رہے گا تو یہ بات سن کے زینو ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے ابھی تو میرا فن سٹارٹ ہوا ہے گرینڈ پریسٹ تو پھر یہ بات سن کے گرینڈ پریسٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب یہ زینو کیا کرنے کی سوچ رہا ہے تو اس کے بعد وجیٹو اور زی کی فائٹ دکھائی جاتی ہے جہاں پر نیچے سے کوئی ہاتھ آتا ہے اور وہ زی کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے جسے دیکھ کے زی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وجیٹو بولتا ہے تم جب دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو تمہیں کبھی بھی نیچے نہیں دیکھنا چاہیے کیا تمہیں زینو نے یہ نہیں سکھایا تو اس کے بعد وجیٹو زی کو کافی بورا پانچ مارتا ہے اور اس پانچ کی وجہ سے زی کافی زیادہ دور جا کے گرتا ہے اور پھر زی بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے وجیٹو کی پاور دیکھ کے اور وہ بولتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ایک موٹل کے پانچ سے مجھے خون نکلنے لگ گیا اور اب یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ایک موٹل سے ڈیمن بان رہا ہے مطلب پریسٹ نے جو بولا تھا وہی ہوا اور اب اس کو اس جگہ پر رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اب یہ ایک ڈیمن بان گیا ہے اور اب میں دوبارہ کوئی ایسی گلتی نہیں کروں گا جس سے یہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے تو اس کے بعد زی کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے صرف چار ایسے لوگ ہیں جن سے فائٹ کرتے ٹائم میرا خون نکلا پہلا گرینڈ پریسٹ دوسرا میرا بائی اور تیسرا فورت سٹرونگسٹ تو زینوں کا گارڈ یہ بول رہا ہے کہ آج تک اس نے بہت سی فائٹ کی ہیں لیکن چار لوگوں کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جن کے ساتھ فائٹ کرتے ٹائم اس کو کھون نکلا ہو اور ان چار لوگوں میں آتے ہیں گرینڈ پریسٹ فورت سٹرونگسٹ زی کا بائی اور وجیٹو اور اگر آپ فائف سٹرونگسٹ کا سوچ رہے ہو تو وہ زی نے ہدھ ہی بولا تھا کہ وہ ابھی تک فائف سٹرونگسٹ سے ملا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ فائف سٹرونگسٹ زی سے زیدہ پاورفل ہو لیکن زی نے یہ بھی بولا تھا کہ وہ فائف سٹرونگسٹ سے بھی زیدہ پاورفل ہے تو اب تو یہ بعد میں پتا چلے گا کہ زی زیدہ سٹرونگ ہے یا فائف سٹرونگسٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے زی زی زیدہ سٹرونگ ہے یا فائف سٹرونگسٹ کمانڈز میں ضرور بتانا تو اس کے بعد زی وجیٹو کو بولتا ہے گوڑ کیلر مجھے لگتا ہے کہ تم نے زینو کو اس لیول کی پاور سے انٹرٹین تو کیا ہوگا لیکن یہ تمہارا لاسٹ ٹائم تھا کہ تم نے کسی میرے جیسے کا خون نکالا اور اب تم مجھے اپنی ریل پاور بتاؤ گوڑ کیلر میں موٹلز کی فل پاور دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے بعد وجیٹو سمائل کرنے لگ جاتا ہے اور اب وجیٹو دوبارہ سے اوور کونفی ڈینس کرنے لگ جاتا ہے جیسے وجیٹو یاموشی کی بار بکا رہا تھا لیکن یاموشی وجیٹو سے اتنا زیادہ سٹرونگ نکلا کہ وجیٹو اکیلے یاموشی کو حراب ہی نہیں پایا ویسے اوور کونفی ڈینس کرنا تو وجیٹو کی عادت ہے تو پھر اس کے بعد وجیٹو زی کو بولتا ہے زی اچھا تو تم میری ریل پاور دیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے زی میں تمہیں اپنی ریل پاور دکھاؤں گا لیکن پہلے تم ان تینوں سے ڈیل کرو تو وجیٹو میول اور دو انجلز کی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر جب وجیٹو بولتا ہے تم ان تینوں سے ڈیل کرو تو پھر زینوں کا گارٹ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتا چلے گا تو آج کی ویڈیو باس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ